سعید ریاض خاور صاحب یہ بتائیں لوگوں کو صرف اتنا معلوم ہے کہ ریاست تھی اب یونین ٹیریٹری ہے لیکن بدل کیا گیا تیری سیونٹی کے جانے کے بید اب جتنے بھی قوانین یہاں تھے مطلب لگ بگ ہمارے سٹیٹ کے اپنے قوانین چار سو پندرہ چار سو بیس تک تھے اپروگزیمیٹری انہوں میں سے لگ بگ اب ایک سو چھے قوانین سنٹرلی انہیں نافذ کر دیئے ایک سو چھے سٹھ قوانین جو پرانے تھے قوانین وہ یہاں رہ گئے تو کچھ قوانین انہیں رکھے انہوں میں ترامیم کی گئی لہذا دس امپاور کیا گئے سٹیٹ اسمبلی کو اب سٹیٹ اسمبلی کے پاس وہی اکتیارات ہوں گے جو ان کو پریزیڈنٹ نے دیئے ہیں ری آرگنزیشن ایکٹ کے تحت اسمبلی کو آل پاور تھا ہماری اسمبلی کو یہ کوئی بھی کسی بھی قانون پر آئین سازی کر سکتے تھے قانون بنا سکتے تھے صرف ان تین چیزوں کے بغیر جو ہم نے انسٹرلی کو دیئے تھے باقی قانون سازی کر سکتے تھے اب یہ اگر یہ چاہیں گے بھی سپوز الیکٹڈ اسمبلی اور لیفٹنڈ گورنر نہیں چاہے گا قانون سازی نہیں ہو سکتی ہے اب لیفٹنڈ گورنر کو پاور دیئے گئے ہیں لیفٹنڈ گورنر ویدھولڈ کر سکتا ہے بل کو لیفٹنڈ گورنر آپ اس بل کو پریزیڈنٹ کے پاس بیچ سکتا ہے ڈیفر کر سکتا ہے ویدھولڈ کر سکتا ہے ایسے نہیں دے سکتا ہے دوسری بات جو مونی بلڈز ہیں اور بھی کچھ اہم بلڈز ہیں اس پر پہلے ہی گورنر کا پریر اپرول ہونا چاہے لیفٹنڈ گورنر کا حکومت کہتی ہے کہ یہ جو نئی تبدیلی آئی ہے نیا انتظامی سٹرکچر ہے اس میں کشمیریوں کو زیادہ با اختیار بنایا گیا ہے وہ اب زیادہ ایمپاورڈ ہیں زیادہ خوشحالی آئے گی ڈیولپمنٹ ہوگی اور لوگوں کو زیادہ حقوق ملیں گے سیاسی طور پر یہ حکومت کہتی ہے آپ کیا کہتے ہیں پلٹیکلی سیاسی طور ہمارے پاورز ہمارے اختیارات کم کیا گئے یہ جمعوں کے ایک میجورٹی ایک طبقہ ہے لڈاک میں بھی جمعوں میں جو سمجھتے ہیں کہ پلٹیکلی ہم ڈیس ایمپاور ہو گئے یہ بات نہیں ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہاں کہا جاتا ہے یہ کہ اب ترقی ہوگی اب یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن فرحال دیکھنے میں یہ آ گیا کہ جو ہمارے اپنے قوانین تھے جو یہاں کی لوگوں نہیں بنایا تھے اور جو یہ ہو گیا ہے سارا یہ لوگوں کا اعتماد میں لیے بغیر ہو گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے حکومت کا یہ اسرار ہے کہ حالات خراب ہو رہے تھے اس دفعہ کی وجہ سے اس کے جانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ حالات پور امن ہوں گے یہ ہندوستانی آئین کا ایک جز تھا یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ یہ ہندوستانی آئین ہونے کی وجہ سے ایک جز ہونے کے وجہ سے سپریٹس کو کیسے یہ اس سے حلق مل جاتی ٹھوز بنیادوں پر کیا کیا ایسا ہوگا جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بے اختیار ہو جائیں گے دیکھیں ایل نیش ٹاف لینڈ ایکٹ اگرین ریفارمز ایکٹ ٹیننسی ایکٹ لینڈ گرانڈ ایکٹ بیگ لینڈ ایبالشن ایکٹ اس میں ان سارے ایکٹس میں نان سیٹیٹ سبجیکٹ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا آپ وہ کر سکتا ہے کہ 35 ایک کی جو کونسٹیوشنل گیرنٹی تھی وہ ختم ہو گئی آئینی جو 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 آئینی جو گیرنٹی تھی وہ ختم ہو گیا نمبر ٹو جو نوکریہ اور سکولرشپ سیرف پریاسد جمہو کشمیر کے لوگوں کے لئے تھے آج تک آپ کوئی بھی اپلائی کر سکتا اس میں